اسلام علیکم آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر سیون تو چپٹر نمبر سیون میں جو ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے وہ ہے ویکٹر تو ویکٹرز کے اندر ہمیں جو چیزیں ہم سٹڈی کرنی ہے وہ اس کی پراپرٹیز ہیں ٹھیک ہے اور اس کی اپلیکیشنز ہیں ان کے بارے میں ہم یہاں پر پڑھیں گے تو سب سے پہلے جو ہمارا سیون پرٹ ون کا جو پہلا کوئسن ہے وہ یہ ہے کہ فائنڈ دا ویکٹر پی کیو ان دا فارم آف ایکس آئی اینڈ وائے جے ہمیں پی کیو فائنڈ کرنا ہے ویکٹر اور وہ ایکس آئی اور وائے جے کی فارم میں تو اس کے لیے اگر ہم سٹارٹ کریں تو ہمارے پاس جو دو پوائنٹ گیون ہے پی اور کیو تو ہم ان کے پہلے پوزیشن ویکٹرز فائنڈ کریں گے تو پوزیشن ویکٹرز آپ ایکس کے اندر بھی جیسے جانتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی پوائنٹ کی پوزیشن بتاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پی کا جو ہے وہ پوزیشن ویکٹر اور کیو کا جو ہے وہ پوزیشن ویکٹر فائنڈ کریں گے تو پی یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا او پی تو او پی کا مطلب یہ ہے پوزیشن ویکٹر آف پی ویڈ رسپیکٹ ٹو اوریجن یہ ہمیں اوریجن کے حال سے پی پوائنٹ کی پوزیشن بتا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے فائنڈ کیس طرح کریں گے کہ جو ٹو والے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس پوائنٹ پی تھا اس کا جو کوارڈینٹ ٹو تھا اس کے ساتھ مطلب ٹو کا مطلب ہے ایکس کوارڈینٹ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کے لگ جائے گا آئی اور تھری والے کے ساتھ لگ جائے گا جے تو یہ ہمارے پاس پوزیشن ویکٹر آگیا جی او پی اسی طرح ہم کیو والے کا لکھیں گے پوزیشن ویکٹر تو اس کے ساتھ بھی سکس والے کے ساتھ آئی لگ جائے گا اور ٹو کے ساتھ جا وہ جے لگ جائے گا مائنس ٹو کے ساتھ یہ ہمارے پاس پوزیشن ویکٹر آگیا جی او کیو کا اسی طرح ہم نے جو فائنڈ کرنا ہے وہ ہے پی کیو فائنڈ کرنا ہے تو پی کیو اگر ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اصل میں یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کسی پوزیشن ویکٹر فائنڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے پی کیو اے بی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دوسرے والے نمبر کا پہلے پوزیشن ویکٹر لکھیں گے اور پہلے والے کا بعد میں تو دیکھیں پی کیو تھا تو میں نے کیو کا پوزیشن ویکٹر مطلب او کیو پہلے لکھا ہے اور او پی بعد میں لکھا ہے تو او کیو مائنس او پی اگر یہ ہوتا اے بی تو یہ آتا او بی مائنس او اے تو اب یہاں پر یہ دین میں رکھے گا مطلب دوسرے نمبر کے اوپر پوائنٹ ہوگا اس کا پوزیشن ویکٹر پہلے اور پہلے والے کا جو وہ بعد میں لکھا جائے گا اب یہاں پر آپ ان دونوں کی جو وہ ویلیوز پوٹ کر دیں گے تو ویلیوز پوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سمپلی فائی کریں گے تو آپ کا پاس جا وہ پی کیو جا وہ ویکٹر آ جائے گا دیکھیں یہ ایکس آئی اور وائ جے کی فارم میں ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایکس کی ویلیو فور ہے اور وائ کی ویلیو جا وہ مائنس فائیو آ رہی ہے تو اس کے بعد ہم جلتے ہیں دوسرے پارٹ کے اوپر تو یہاں پر یہ بات اب ذہن میں رکھیں گے جب بھی کوئی بھی ویکٹر فائنڈ کریں گے تو دوسرے کا کوارڈینیٹ مطلب دوسرے کا پوزیشن ویکٹر پہلے اور پہلے والے کا بعد میں لکھا جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ آپ خود حل کریں اب چلتے ہیں کوئسن نمبر دو پہ تو کوئسن نمبر دو کے اندر اس نے ہمیں جو کہا ہے کہ فائنڈ کرنی ہے آپ نے مینگنیٹیوڈ ویکٹر یو کی تو مینگنیٹیوڈ بہت ہی آسانی سے حل کی جا سکتی ہے فائنڈ کی جا سکتی ہے اس کو کیسے کریں گے تو یہاں پر ہمیں یو ویکٹر گیون ہے تو اگر آپ اس کی مینگنیٹیوڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کریں گے یہ کہ یو کا جو ہے ایکس کوارڈینیٹ مطلب ٹو ہے اس کا بھی سکیر آجے گا اور مائنس سیمن کا بھی کہا جے گا سکیر اور اس کے اوپر آجے گا جی جدر آجے گا تو دو کا سکیر ہو جے گا جی چار اور سیمن کا جا وہ کیا آجے گا جی انچاس تو آپ ان کو جب سالو کریں گے تو آپ کا پاس آنسر کیا آجے گا جی فیفٹی تھری تو یہ یو کی جو ہے وہ مینگنیٹیوڈ آجے گی اب میں اس کا قیسن نمبر ٹو کا ہی تھرڈ پارٹ سالو کرتا ہوں تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس لگا ہوا ہے جی مائنس دیئے ہوئے تھری اور مائنس فور گیون ہے اس کی آپ نے مینگنیٹیوڈ فائنڈ کرنی ہے تو مائنگنیٹیوڈ اب یہاں پر بھی یہ ویکٹر ہی ہے لیکن اس کو اس نے بریکٹس کی فارم میں لکھا گیا ہے تو یہ بھی ایک مطلب ایک اور فارم ہے ویکٹر کو اظہار کرنے کے لئے ایک اور ہی پرزنٹیشن ہے اگر کوئی بھی مطلب آپ کو اس فارم میں بھی دیا ہوتا ہے کہ بریکٹ کے اندر سکیر بریکٹ کے اندر کوئی دو نمبر لکھیں تو اصل میں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ ویکٹر ہے یہ ٹو آئی اور مائنس فور جے ہے تو اگر اس کی آپ نے مائنگنیٹیوڈ فائنڈ کرنی ہے تو یہاں پر بھی کیا آجے گا جی تھری کا سکیر اور مائنس فور کا سکیر ہے تو اس کو آپ سولپ کریں گے تو آپ کے پاس اس کی مائنگنیٹیوڈ آجے گی جی پانچ تو یہ تا تھا کہ آپ نے مائنگنیٹیوڈ جہا وہ فائنڈ کرنی تھی یہاں پر باقی جو اس کے قویسن جو ہیں وہ آپ پارٹ ہیں وہ قویسن اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ آپ خود سولپ کر سکتے ہیں اسی طرح تو اب یہاں پر قویسن نمبر 3 کا جو ہے وہ پہلا پارٹ ہے تو یہ قویسن نمبر 1 لکھا گیا مجھے یہ قویسن نمبر 3 ہے یہاں پر آپ کو تین ویکٹر u, v اور w گیون ہے آپ نے فائنڈ یہ کرنا ہے u plus v plus minus w تو یہاں پر سمپل سی ٹکنیک ہے ان کے اندر آپ نے values پوٹ کر دینی ہے u, v اور w کی تو آپ ان کو جوہاں وہ end والے کے لیے minus ہے باہر لگی ہوئی ہے تو بریکٹ کر دیں گے تو بریکٹ جب آپ کھولیں گے تو i کی اور j کی جو value جو ہے وہ sign chain ہو جائیں گے تو جما جب ہم کرتے ہیں ویکٹر کو تو i والا component i کے اندر اور j والا جو ہے وہ j کے اندر جمع کرتے ہیں تو جو تین i والے ہیں ان کو آپس میں جمع کر لیں گے اور j والوں کو جو ہے وہ آپس میں جمع کریں گے تو آپ کے پاس answer آجے گا 4i minus 14j تو یہ ہمارے پاس answer سمپل سی value ہے جمع ہی کرنا تھا آپ نے اور minus کرنا تھا ایک کو تو یہاں پر اس کا جو دیسرا پارٹ ہے اس کو solve کرتے ہیں ہے تو یہ بھی اسی طرح کا لیکن یہاں پر 1 over 2 لگا ہوا ہے تو بات وہی ہے کہ آپ u, v اور w, qg یہاں پر بھی values put کر دیں گے تو جب values put کریں گے تو bracket لگاتے جائیں گے اور ہر کے نیچے جو ہے وہ دیکھیں 1 over 2 divide ہو رہا ہے تو ہر term کا جواب بٹا جواب آپ الگ لگ کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں 2 over 2i ہو جائے گا 7 over 2i ہو جائے گا اسی طرح ہر ایک کا جواب بٹا الگ لگ کر دیں گے تو یہاں پر 2, 2 سے cancel out ہو جائے گا جو term simple ہوتی ہیں اس کو simple کر دیں اور i جو ہے وہ i میں سے کامل لے لیں جتنے i والے components ہیں ان میں سے i کامل لے لیں اور j والوں میں سے آپ j کامل لے لیں اور ان کو دیکھیں تو i والے کے ساتھ 1 over 2 ایک plus کا ایک minus کا تو یہ آپ اس میں cancel out ہو جائیں گے اور اور j والوں کا آپ lcm لے لیں تو آپ کے پاس lcm لینے کے پاس جو answer آئے گا وہ ہوگا i minus 6 j تو یہ تھے تین پہلے question 7.1 کے بہت ہی simple ہیں اور آسان ہیں باقی جو اس کے part ہیں وہ آپ خود solve کی جائے گا شکریہ اللہ حافظ